بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنی چینل پر ناظرین جڑی بوٹیوں کی بہچان کے سلسلے میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے اجوائن خراسانی بزر البانج بھی اس کو کہتے ہیں ہین بینیں بھی اس کو کہتے ہیں ہائوس کیمس نگر لن اس کا نبتاتی نام ہے سلین ایسی اس کا خاندان ہے عربی میں بزر البانج ہندی میں اجوائن خراسانی بنگلہ میں جوبان خراسانی اردو میں اجوائن خراسانی انگلش میں ہین بینیں کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ایک پودے کے تخم اور پھل استعمال ہوتا ہے ان تخموں کی مدد حیات ایک سال ہے مزاج سارد درجہ سوم اور خوشک بھی درجہ سوم ہے نفع خاص ان کا یہ ہے کہ یہ بلگمی اور تشینجی خانسی کے لیے مفید ہیں آساب اور دماغ کو مفید ہیں آساب اور دماغ کو نقصان دیتی ہے اور اس کے مزر اثر کو شہد اور زافران دور کرتے ہیں بدل اس کا فیون ہے مقدار خوراک جو اس کی کہا ہی جا سکتی ہے وہ آدھا گرام سے ایک گرام تک ہے چونکہ یہ خراسان کی پیداوار ہے اور وہاں سے آئی ہے اس لیے خراسانی کہلاتی ہے لیکن کشمیر سے گڑھال تک پہاڑی علاقوں میں کافی مقدار میں پیدا ہوتی ہے یہ کشمیر کے علاقہ میں ارد گرد بنجر زمین میں پانچ ہزار سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر پائے جاتا ہے یہ پودا وہاں پر عام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر اس کی کاشت بھی ہوتی ہے اس کے بتے اجوائن دیسی کے ہی طرح ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو اجوائن خراسانی کہا جاتا ہے اس کی چار اقسام بتائی جاتی ہیں پہلی قسم سفید ہوتی ہے اور دواؤں میں استعمال ہوتی ہے جس کو ہائوس کیمس ال باؤس کہتے ہیں دوسری قسم ہائوس کیمس نگر ہے یہ قسم سیاہ ہوتی ہے اور سمی اثرات رکھتی ہے ہائوس کیمس موٹیکس یہ قسم سرخ اور زہریلی ہوتی ہے یورپ، سائیبیریا، مصر، خراسان، ہندوستان میں خود رو بھی اگتی ہے اور کاشت بھی کی جاتی ہے یہ نزلہ زکام، سال، مالی خولیا، دانتوں کے درد، جنون اور بے خوابی وغیرہ کے امراض میں بکسرت استعمال ہوتی ہے ہر قسم کے اندرونی و بیرونی دردوں میں تسکین دیتی ہے شدید قسم کی سوزش جگر، وکلجہ اور غدود اور اورام میں انتہائی مفید ہے اس لئے سوزش، نزلہ زکام، درد سار، خانسی، درد سینہ شدید کے لئے مفید ہے درد اما یعنی پیٹ کے جو امراض ہیں خصوصاً پیچس اور خونی بواسیر جوتی ہے اس کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ نکرس اور ارک نساء کے لئے اندرونی اور بیرونی طور پر بطور مالش مفید ہے اس کا روگن مالش کے علاوہ درد کان اور درد دانت میں ایک کامیاب دوا ہے محضر اور مسکن اثر کی وجہ سے یہ صورت انزال کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی ممسک دوا ہے گردوں اور مسانہ میں جو پتری اور ورم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے شدید درد ہو تو یہ ان امراض کے لئے بھی بہت ہی پرزور اثر دوا ہے نزلہ خانسی، بے خوابی وغیرہ میں بطور صفوف استعمال کرتے ہیں پھوڑے پھنسیوں کی شروعات میں مواد کی آمد کو روکنے کے لئے اس کو بطور زماد استعمال کرتے ہیں دردوں کو تسکین دینے کے لئے خارجی طور پر درد کی جگہ پر اس کا لیپ لگانا مفید ہے جدید تحقیقات کے مطابق ہائوسکیمنن، منن، اٹروفین جیسے مادیس میں پائے جاتے ہیں برشیشہ اس کا مشہور مرقب ہے ناظرین یہ تھی اجوائن خراسان کی پہشان اور اس کے کچھ فوائد امید ہے یہ وڈیو آپ کو پسند آئے گی وڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی وڈیو میں اللہ حافظ